ایک بہن کا ڈاکٹر فرد حاشمی سے سوال تھا کہ جماع سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 141 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے تو کہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تُو ہمیں عطا فرمائے یہ دعا پڑھنے کے بعد میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا ایک اور سوال آئے تھا کہ کیا بیوی سے دوبارہ تعلق قائم کرنے کے لیے گسل کرنا ضروری ہے جی نہیں دوبارہ تعلق قائم کرنے سے پہلے گسل کرنا ضروری نہیں ہے البتہ وضو کرنا مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے یہ بھی فرض نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 308 میں بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی نے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی پھر سے کرنا چاہے تو وہ وضو کر لے یعنی ایک دفعہ کے تعلق کے بعد ضروری نہیں کہ نہایا جائے اگر اس کے کچھ وقت کے بعد مثلا ایک رات میں ہی دوبارہ تعلق کی ضرورت ہو نہانا عبادت کے لیے ضروری ہے نماز کے لیے قرآن پاک پڑھنے کے لیے لیکن اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہے اور دوبارہ بیوی سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس سے پہلے نہایا جائے دوبارہ تعلق میں کوئی چیز مانے نہیں مگر بہتر ہے کہ وضو کریں کیونکہ وضو ایک طرح سے انسان میں فریشنس پیدا کر دیتا ہے لیکن یہاں پر وضو کی شرط ایسی نہیں ہے جیسے نماز کے لیے ہوتی ہے کیونکہ وضو کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے لیکن وضو کے بغیر دوبارہ تعلق قائم کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا موسیقی